39 جون کو ٹی ٹوینڈ ڈی ورل کپ دوہزار چوبیس میں کتابی جیت درج کرنے والی ٹیم انڈیا بھارت لوٹ آئی ہے روی دینڈ کمپنی ایک سپیشل چارٹل فرائٹ سے سیدھی دیلی ائرپورٹ پہنچی جہاں سے خلاڑیوں کو ٹیم بس میں بٹھا کر آئی ٹی سی موریا ہوتل پہنچایا گیا ہوتل کے بعد خلاڑیوں کا ڈھول لگاڑوں سے جم کر سواگت کیا گیا خلاڑیوں نے بھی اس ویلکم کا دل کھول کر آنند اٹھایا کیپٹن روی شرما، اسٹابہ لباس سور کمارا ایدو اور کپتان ہاردک پانڈیا سمیت کئی خلاڑیوں نے دھول لگاڑوں کے سامنے اپنے شاندار مووز بھی دکھائے آپ کو بتا دیں ٹی ٹوینڈی ورل کپ چیمپنن ٹیم انڈیا بھارت لوٹ چکی ہے گروبار کی صبح ٹیم کو ویلکم کرنے کے لیے بھاری سنکیہ میں فینس دلی ائرپورٹ پہنچے جہاں کڑی سرکشہ کے بیش خلاڑیوں کو ٹیم بس میں بٹھایا گیا بس میں بیٹھ کر ٹیم اور ان کی فیملی آئی ٹی سی موریا ہوتل پہنچ چکی ہے ہوتل پہنچنے کے بعد ٹیم انڈیا خلاڑیوں کا ڈھول اور نگاڑوں کے ساتھ جم کر سواگت کیا گیا ڈھول نگاڑا بچتے دیکھ کپتان روی شرما نے دل کھول کر ڈانس بھی کیا اس کے بعد سوری کمار ایدو بھی اپنے آپ کو نہیں روک پائے اور کافی زیادہ ایکسائٹڈ نظر آئے سوری کمار بھی بھنگڑا کرنے لگے ان خلاڑیوں کا ڈانس فیلال سوشل میڈیا پر لگاتار وائل رہا ہے جیسے فینس لگاتار اچھی طریقے سے پسند بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر سوری کمار ایدو اب ہاردک پانڈیا اور روی شرما کے ڈانس کی ویڈیوز اور فوٹوز جم کر وائرل ہو رہی ہیں اور ان کو کافی زیادہ پیار بھی مل رہا ہے چیمپین ٹیم انڈیا کے بھارت لوٹنے کے بعد پورے دیش میں مانو جشنی کا ماحول ہے ڈلی پوچی بھارتے ٹیم اب پردان منتری نریندر موڈی سے ملاقات کرے گی اور اس کے بعد سیدھا مومبئی روانہ ہو جائے گی جہاں پر شام کو وانکھیڑے سیڈی ایم میں ایک شاندار کائے کرم آیوجود کیا جائے گا ساتھی ساتھ مرین ڈرائیو سے لے کر ٹروفی تک ٹیم انڈیا ایک روڈ شو بھی کرے گی اگر آپ ٹیم انڈیا کے فین ہیں اور یہ وکٹری روڈ شو دیکھنا چاہتے ہیں تو گھر پر بیٹھ کر آرام سے اس کا لطف اٹھا سکتے ہیں آپ کو نیوز نیشن سپورٹس پر ہر ایک اپ ڈیٹ ہر ایک ویڈیو سب سے پہلے ملے گی ساتھی بی سی سی آئی بھی سوشل میڈیا پر ہر ایک ویڈیو پوست کر رہا ہے لیکن آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو نیوز نیشن سپورٹس پر ہر ایک ویڈیو سب سے پہلے ملنے والی ہے ملنے والی ہے ملنے والی ہے